اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کوئی بھی نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹ میس نہ کر پائیں دنیا میں بہت سارے دھرم ہے اور ہر دھرم اپنے آپ میں سچا ہے سب ہی دھرم یہی دکھاتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا دھرم ہے آج ہم آپ کو دنیا کی تین ایسی گھٹناوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جس سے آپ کو سنکیت ملتا ہے کہ اسلام ایک سچا دھرم ہے آئیے جانتے ہیں 1991 میں سمدر سے ایک شو ملا تھا اور اس شو کے بارے میں پتا لگانے کے لیے اسے 1981 میں فرانس لایا گیا فرانس کے چکت سک ڈاکٹر موریس نے جب اس کی جانچ کی تو انہیں پتا چلا کہ اس ویقتی کی موت 30 جاروں سال پہلے ہوئی تھی لیکن موریس کو یہ بات جان کر بڑی حیرانی ہوئی کہ ہجاروں سالوں سمدر میں رہنے کے باوجود بھی اس ویقتی کا شب کیوں نہیں سڑا اور جب ڈاکٹر موریس کو پتا چلا کہ مسلم لوگ یہ بات بینہ شود کیا ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ویقتی سمدر میں ڈوبنے کے کارن مرا تھا اور اس کا نام فیرون ہے جس نے اللہ کے نبی حجرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مارنا چاہا تھا قرآن میں پھیرون کے سمدر میں ڈوب کر مرنے اور سرشٹی کے انتق اس کمرت شریری سرکشت رہنے کی بات لکھی ہوئی ہے 2004 میں ہند مہاساغر میں نوہدہ شملو ایک تیویتہ کا بھائیانک بھوکمپ آیا تھا اور اس کا اثر بھارت، انڈونیشیا، شریلنکہ اور آئرلنڈ کے دیشوں میں رہا بھوکمپ سے کئی شہر تباہ ہو گئے لیکن کچھ مسجدوں کو اس سنامی سے بلکل بھی نقصان نہیں ہوا جبکہ کچھ مسجدیں تو سمدر کے کنارے بنی ہوئی تھی پھر بھی سنامی ان مسجدوں کو نہیں توڑ پائی پویتر قرآن میں اللہ حق حرماتے ہیں کہ انہوں نے دو مہاساغروں کو آپس میں ملنے کی آجادی ہے پر ان کے بیچ ایک پرتبند لگا ہے جسے یہ کبھی توڑ نہیں سکتے ویجیانکوں نے شود کر کے بتایا کہ دونوں مہاساغروں کے پانی کا گھنطفہ الگ الگ ہے اور اس کارن یہ پانی آپس میں نہیں ملتے لیکن قرآن سے یہ بات چوہ داسو سال پہلے ہی پتا چل گئی اور یہ کسی اجوبے سے کم نہیں ہے